ناظرین آپ کو کچھ باتیں ڈپریشن کے بارے میں بتائیں گے ڈپریشن یعنی مایوسی آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت نیگیٹو فیلنگز سوسائٹ ٹینڈنسی نیگیٹو تھارٹس ہر وقت مارنے اور مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو آپ جائدات دے دو ان کو آپ گاڑی دے دو ان کو آپ بنگلہ دے دو بہت وہ کسی میں خوش نہیں ہوں گے اس کو ڈپریشن یعنی مایوسی کہا جاتا ہے انسان ایک ٹارگٹ رکھتا ہے اپنی لائف میں کہ میں ایک کار لوں گا تو مجھے خوشی ملے گی اور اس کے چکر میں وہ محنت کرتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ میں گھر بنا لوں گا تو شاید مجھے خوشی ملے گی اس لئے وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے پھر اس کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں میں شادی کرلوں گا تو لائف میں سیٹل ہو جاؤں گا پھر وہ شادی بھی کرتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے اچھی جاب مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا جب اس کو اچھی جاب بھی مل جاتی ہے تب ہی بھی اس کی خوشی نہیں آتی اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے دی ہوئی ساری نیامتیں ملنے کے باوجود بھی مایوسی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے ڈپریشن کے کئی وجوہات ہیں جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرنا ہمارے ہسپیٹل میں ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہیں کیونکہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتی اور جو وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے وہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ بھئی بچہ آپ کو پیسہ دیتا ہے بولتے ہیں کہ ہاں آپ کو رہنے کے لئے گھر ہے بولے کہ ہاں کھانے کے لئے کھانا وغیرہ کا آرینجمنٹ کرتا ہے بولے کہ ہاں اور پھر آپ ڈپریشن کیوں ہے تو بولتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا اور جو ہے میری بات میری جو رائے ہے اس کو نہیں مانتا بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں اگر وہ ایکسپیکٹیشن اس کو فلفل نہیں ہوتا ہے جب ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ایک شخص پورا دل و جان سے اپنے کمپنی کے لئے کام کرتا ہے بٹ ایک دن آتا ہے کہ اس کو ریٹائرمنٹ کا وقت ہوتا ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ اس کمپنی کو نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی ایج بڑھ گئی ہے اور آپ اس کے بعد گھر میں بیٹے رہیے تو اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کچھ لوگ شراب اور گنجہ افیون جیسے دباؤں کا استعمال کرتے ہیں جب ان کو وہ چیز میسر نہیں ہوتی تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ فلم دیکھتے ہیں جس کے اندر نگیٹیو ڈائلاؤکس ہوتے ہیں کچھ لوگ سیریل دیکھنے کے عادی ہوتی ہیں اس جس کے اندر ساس بہو کو مار رہی ہے اور بہو ساس کو گالی دے رہی ہے ایسے چیزیں جن کو پسند ہے یہ سب کانشیس مین کے اندر یہ میسیج بیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں چل کے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں وہ لوگ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں کھانا پیڑ بھر کے نہیں کھاتے ان لوگوں کو خبز کی شکایت ہوتی ہے زیادہ تر ہر وقت سر میں درد اور راگ میں جگتے رہنا اور وہ زیادہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور بھی ہونا شروع ہوتے ہیں ناظرین ڈپریشن یہ جو ہونے کے کئی ریزن ہیں مگر اس کا ایک بڑا سلیوشن یہ ہے کہ ہم ایسے مریضوں کو بات کریں کانسلنگ کریں ان کو سمجھائیں اگر ان کا علاج کریں تو وہ ڈپریشن سے نکل کے واقعی صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں ان کو صحت مل سکتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں ان کی پرابلم سمجھتے ہیں ان کو اگر ہم کانسلنگ کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسن وہ ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو انٹی ڈپریشن دوائیں کھاتے ہیں اور جو ہیں نین نہیں آنے کے وجہ سے نین کی دوائیں کھاتی ہیں اور وہ اس کے بعد اس میں اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ بار 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 نین کی گولیاں کھا کے وہ پورا دن سوتے رہتے ہیں اور تقریباً رات میں کچھ حصہ وہ جکتے رہتے ہیں ان کا تعلق دنیا سے الگ ہو جاتا ہے ناظرین خوران ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے اگر خوران کا صحیح میسیج ہم سمجھیں گے اور ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگ اس کو سمجھ کے اپنے جو ایکسپیکٹیشن کم کر دیں گے تو ظاہر سے بات ہے بہت سے لوگ اس ڈپریشن سے واپس آ سکتے ہیں سب سے بڑی پرابلم ایکسپیکٹیشن کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے بیسک نیڈ دوسرا ہوتا ہے وانٹس نیڈ کے معنی اگر کسی کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے یا پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو یہ افسوس کی بات ہے اس کے لیے وہ جدوجہت کرنا ضروری ہے مگر آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نیٹ کپکی پوری ہو گئی ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی ہے رہنے کے لیے گھر بھی ہے پہنے کے لیے کپڑے بھی ہیں اب وہ چاہتا ہے لیکشری لائف سمجھو کہ میرے پاس مورتی کار ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے بینس چاہیے اور بینس کار رکھنے والا چاہتا ہے کہ مجھے ہلیکیپٹر چاہیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو فلائٹ چاہیے انہیں ایکسپیکٹیشن جو ہے کہ چکر میں وہ اپنی لیکشری لائف کے چکر میں اور وہ اور محنت کرتا ہے جب اس کو نہیں مل پاتا پھر ڈپریس ہو جاتا ہے اسی طرح سے کپڑے تقریباً دو سو روپے میں بھی جو ہے اپنا جسم چھپ سکتا ہے مگر لوگ دس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار ان کے لیکشری لائف کی بڑھانے کی چکر میں جو ہے مایوس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جیساں موبائل فون ہے ہزار روپے کے موبائل فون میں بھی بات ہو جاتی ہے مگر لوگوں کو دکھاوے کی چکر میں لوگوں کو جو ہے اپنے آپ سے بڑا کرنے کی چکر میں لوگ بڑے بڑے موبائل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس کو نہیں مل پاتا پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں اس سے کئی لوگوں کی زندگی اللہ کے کرم سے بدل چکی ہے جو لوگ انٹی ڈپریزن کھا رہے تھے جو لوگ نین کی دمائیں کھا رہے تھے ہمارے علاج کے بعد وہ لوگ ڈپریشن سے نکل کے کافی ہیلتی لائف گزار رہے ہیں ناظرین اگر آپ کے گھر کے اندر یا محلے کے اندر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دنیا سے کٹ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں اور بار بار سوسیت کرنے کے کوشش کرتے ہیں یا سوسیت کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے کوئی میرا نہیں ہے اس دنیا سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے مجھے مر جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ ایسی اگر باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کو کانسلنگ کے ساتھ دوائیں اگر دیں گے تو ان کو بے حد فائدہ ہوتا ہے اگر وہ انٹی ڈپریزن یا نین کی دوائیں بھی کھا رہا ہے تو ہماری دوائیں کھانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے ڈپریشن میں جو مبتلا ہے وہ نکل سکتا ہے ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و مالجہ کے طرف تھوڑا لیے چلتے ہیں بات یہ ہے کہ سبب کا اضالہ کریں اگر کوئی پرسن اگر کوئی شخص ڈپریس ہے اس کا ریزن کیا ہے اگر وہ خواہشات میں مبتلا ہے یا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن میں مبتلا ہے یا کوئی اس سے بات نہیں کرتا یا اس کو جتنی رسپیکٹ دینا نہیں دیتا اس وجہ سے ڈپریشن ہے پہلے اس کا سبب کا اضالہ کریں دوسری بات کاؤنسلنگ کریں مطلب جو ہے جو وہ بولنا چاہتا ہے اس سے سنیں کیونکہ اس سے اگر جو بھی بات سنیں گے اس سے آدھی بیماری چلے جائے گی ہمارے پاس ایک بہت بڑی پرابلم ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے تو سارے گھر کی باتیں کرتے تھے سفر کے دوران مگر آج تین سے پانچ گھنٹے بھی اگر کوئی ٹرائیولنگ کرتا ہے تو موبائل آنے کی وجہ سے وہ پانچ گھنٹے وہ اس موبائل میں رہتا ہے اور بازے والوں کو سلام تک نہیں کرتا اس کے خیر و خیریت نہیں پوچھتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں سیلفیش بن رہا ہے اگر آپ کسی کی دکھ بھری کہانی سن بھی لیں گے تو ان کا من حلکہ ہو جائے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی تیمرداری کرنے کے لئے کہا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے ویزٹ کر کے ان کو کچھ دوائیں دے رہے ہیں نہیں آپ کے وہاں پر ویزٹ کرنے پہ جو ان کو روحانی طاقت ملتی ہے جو سکون ملتا ہے جو ایک سپورٹ ملتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں جو مریضوں کو ملتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم مریضوں سے مل کے بات کرنے پہ مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے دوائیں ایک طرف ہیں دوائیں کیا دینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مگر ڈپریشن کے لوگوں کو کانسلنگ کریں کوشش یہ کریں کہ ان کے سامنے خوران پڑھیں اور خوران سمجھ کے پڑھنے کے لئے کہیں یا کوئی بھی بندہ یہاں پر ڈپریس ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خوران کو سمجھیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو کم کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی نیامتیں دی ہیں اس کو شکر گزار کریں اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جب اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ناشکری پیدا ہوتا ہے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ استغفار کریں اور شیطان سے پناہ مانگے اس کے علاوہ کچھ دوائیں ہیں جو آپ کو استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خمیرہ گو زبان سادہ یہ ایک بہترین دوائے جو کہ ڈپریشن کے پیشن کو بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے یہ دوائے کو صبحوں میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام آپ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ خمیرہ آبرشم سادہ یہ جو ہے خلب کو طاقت دینے کے لیے دماغ کو طاقت دینے کے لیے بہترین دوائے ہے اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ صفوف کاسنی یہ جگر کی اصلاح کے لیے ایک بہترین دوائے ہے یہ کاسنی پودر کے نام سے باہر بھی ملتا ہے اس کا استعمال کریں ساتھے ساتھ حب اسرول حب اسرول نین لانے کے لیے ٹینشن کو کم کرنے کے لیے بہترین دوائے ہے اگر کوئی شخص الوپیٹک میڈیسن آنٹی ڈیپریزن کھا رہا ہے تو یہ دوائیں کھانے کے بعد آہستہ آہستہ سے وہ آنٹی ڈیپریزن دوائیں بند کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ نانویچ کا کم استعمال کریں گیس جو بنتی ہیں ریاہ جو بنتی ہیں جیسے چاول ہے گو بھی ہے اچار ہے ایسے چیزوں کا کم استعمال کریں جلدی غزہ حضم جو ہو جاتی ہے وہ غزہ کا استعمال کریں مشروبات کا اور سورس کا زیادہ استعمال کریں